بازوں تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے اسلام تیرا دین ہے تو مصطفی ہے اسلام تیرا دین ہے تو مصطفی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام وعلام اللہ نبی عبادہ موزیس حمین اسلام کا مسلمان سے سب سے پہلا مطالبہ کیا ہے جب کوئی آدمی کلمہ پڑھ لیتا ہے اسلام لے آتا ہے یہودیت سے عیسائیت سے ہندو مت سے ایک الگ ہو جاتا ہے اسلم تسلم اسلام لاؤ سلام تیپا ہو جیسے اللہ کا یہ شکر ہوا کہ میں اور آپ ولادت کے اولین لمحوں کے بعد جب ہم پیدا ہوئے گاؤں میں گھر میں اسپطال میں تو ہمارے کان میں کلمہ اور آزان دے کر ہمیں مسلمان کر دیا گیا ہم مسلمان ہوگی جب کوئی شخص اسلام لے آتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے تو اسلام کا اس مسلمان سے وہ دہاتی ہے شہری ہے غریب ہے پہلا مطالبہ کیا ہے ایمان لو اسلام لانے کے بعد مسلم سے اسلام کا پہلا مطالبہ نماز کا نہیں ہے روزے کا نہیں ہے حج کا نہیں ہے زکاة کا نہیں ہے پہلا مطالبہ یہ ایمان لو ایمان کسے کہتے ہیں جو اللہ نے کہا ہے اس پہ یقین کرو جو اللہ کے محبوب نے کہا ہے اس پہ یقین کرو انشیکی بیلیف غیر متزلزل یقین جو کہہ دی حرف آخر ہے ایک طبیب ہمیں چیک کرتا ہے ہماری وہ رپورٹیں کرواتا ہے ایکس رے کرواتا ہے پھر ایک نسخہ دیتا ہے یہ کیپسول روزانہ ایک ہے یہ ٹیبلٹ روزانہ دو ہیں یہ سیرف روزانہ تین ہے تو ہم گھر میں وہ دیکھ نہیں رہا ہوتا نہ اس کو پتا ہوتا ہے ہم اس کی ہدایات کے من وعن این مطابق ایک وال دفعہ دو دفعہ تین دفعہ بولے رہے ہوتے ہیں یہ دراصل غیب کے اندر اس حکیم کی ہدایات پہ من وعن عمل کرنا یہ حکیم پر ایمان لانے کہ جو اس نے کہا کر لیا صحابہ اسلام کے بعد ایمان لاتے تھے عزت عبداللہ بن عزت عمر رضی نے عزت مواز کو کہا آو اللہ پر ایمان لے کم بنا فنزداد ایمان اسلام گھڑتا بڑتا نہیں ہے ایمان گھڑتا بڑتا ہے اس لئے مدینہ من ورہ میں کچھ لوگ جب مسلمان ہوئے تو ان کو یہ زوم ہو گیا ان کے اندر یہ احساس آگیا کہ ہم مومن ہوگئے تو قرآن نے کہا کچھ بدونے کہا ہم ایمان لے تم ابھی دہرہ اسلام میں آئے ہو تمہیں یقین نہیں آئے سیدن علی کرم اللہ وجہ کو جب اللہ کے محبوب نے شبہ حجرت اپنے گھر سلائے قصہ آدمی تیر تلوار کو زہر میں آلودہ کر کے یک بار حملہ کرنے کے لئے تیار کھڑے ہیں اور یہ امانتیں جب صبح جاگو امانتیں ان کو ہینڈ ور کر کے مدینہ آجانا اب جو حملہ آور ہے مشرقین مکہ ان کو نہیں پتا کہ اللہ کے محبوب جا چکے ہیں وہ تو سورہ یاسین کی آیت پڑھتے اور نکرے اور مٹی پھینکے اور ان کی آنکھوں میں وہ جو مٹھی مٹی کی پھینکی ان کو نہیں پتا تھا ان کو یہ پتا تھا ہمارا مطلوب ہمارا شکار ہمارا نخشیر بددستور اسی بستر پہ ہے اور ہم نے رات کے کسی وقت یک بار یک لخت حملہ کرنا ہے سیدنہ علی کرنا مرلہ جو کوئی پتا ہے کہ مشرقین کو پتا ہے کہ ان کا شکار اسی خوابگاہ میں موجود ہے اب یہ قتل کے سارے پروگرامتیں ہیں تو بعد میں کسی نے سیدنہ علی سے پوچھا ان کے زمانے خلافت میں چھتیسی جری کے بعد کہ جس رات آپ نے ہجرت کی تھی دمشق میں بسرہ میں پوچھا ان سے جس رات آپ نے ہجرت کی تھی اس رات پھر آپ کو خوف تو آیا ہوگا کہ اچانک حملہ آپ بلکل ویپن لیس تھے ہتھیار تھا کوئی نہیں سو آدمی سے تو فرمان لے گے میری زندگی کے ماہ و سال میں جتنی نیندیں آئی ہیں سب سے گہری پرسکون خوابہ اور سون سلیپ نیند وہ تھی جو شبہ ہجرت کو آئی تھی تو پوچھا وہ کیوں کیسے حالانکہ بعد جو نظر میں تو سارے اسواب اور سارے حالات خوف کے بنے ہوئے ہیں پریشانی کے بنے ہوئے ہیں قاتل ہیں ارادہ قتل کے ساتھ آمادہ قتل ہیں اور اسواب قتل پورے موجود ہیں اور ان کے ذہن اور شعور میں ایک فیصد بھی نہیں ہے کہ ہم قتل نہیں کریں گے اس عالم میں تو اچھے بلے آدمی کی نیندیں اکھڑ جاتی ہیں نیندیں بیکار ہو جاتی ہیں ایمان اپنی جو تو یہ آپ کو کیسے یقین ہو گیا اور آپ نے نیند لی اور خواب آور نیند لی آپ کو گمان نہیں تھا کہ حملہ کر دیں گے اب ایمان کی بات بتا رہا ہوں اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے جو بدونے کام ایمان لے قرآن نے بقیدہ ان کے دعویہ اسلام کو ذکر کیا پھر دعویہ ایمان کی تردید کی اور پھر ان کے مقام کی حقیقت سے آگاہ کیا قالت الارابو آمننا یہ دعویہ ایمان ہے آگے تردید ہے قول لم تومنو تم ایمان نہیں لے ولیکن قولو اسلمنا تم مقام اسلام پہ کھڑے ہو ہمارے ہاں جو اس وقت بہت بڑی غلط فہمی جو دینی قوتوں میں یہ مسلمانوں میں پہ جاتے ہیں ہم اسلام اور ایمان کو مترادف سمجھتے ہیں سیملر ورلڈ سمجھتے ہیں ایک جز سمجھتے ہیں حالانکہ اسلام اور ایمان میں زمین آسمان سے زیادہ فرق پہ جاتا ہے اگر یہ فرق نہ ہوتا تو قرآن مجید مدینہ منورہ میں سورہ حجرات کے اندر ان لوگوں کے دعویہ ایمان کی یہ رد ضروری نہیں سمجھتے جنہیں نے آکے کہا ہم ایمان لائے تو اچھی بات تھی اللہ نے کہا نہیں نہیں ایمان تو بہت دور تم تو پرپ میں ہو ایمان تو پوسٹ ڈاکٹر سے بھی اوپر ہے تم تو ابھی کیجی میں ہو نرسری میں ہو وان ٹو میں ہو اور ایمان تو پوسٹ ڈاکٹر سے اوپر کا درجہ ہے تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو اس لئے اسلام لانے کے بعد صحابہ اسلام نہیں لاتے تھے لیکن ایمان لانے کے بعد صحابہ ایمان لاتے تھے چونکہ قرآن نے کہا تھا یا ایمان ولو تم بھی ایمان لو اسلام کی دعوت کافروں کو ہے اسلام لانے کے بعد آدمی کافروں سے الگ ہو جاتا ہے میں عیسائی نہیں ہوں میں یہودی نہیں ہوں میں سکھ نہیں کیوں میں کہتا ہوں اسلام دنیا کے عدیان باطلہ کی نسبتوں سے مسلمان کو الگ کر دیتا ہے یہ ایک ملت مسلم میں ہو گیا لیکن ایمان لانا ایمان یہ ہے کہ اسلام لانے کے بعد اللہ رسول کی بات پر اور ذات پر یقین آجائے جو وہ کہیں وہ حرف آخر جیسے میں نے مثال دی ننکانہ صاحب کا کوئی خاندانی سکھ حکیم ہے وہ سکھ حکیم کہتا ہے آپ نے مطن نہیں کھانا آپ نے شہد نہیں پینا اور مطن کسی کوئی نیک انسان کھلاتا اس پر درود تنجینہ پڑتا ہے ذکر کرتا ہے وہ کہتا ہے ذکر اپنی جگہ نماز اپنی جگہ لیکن سکھ ننکانہ صاحب کے سکھ خاندانی حکیم نے مجھے کہا ہے تم نے مطن نہیں کا نام نہیں کہتے شادی پہ نہیں کہتے دوستوں کیا نہیں کہتے پر حیث یہ ہے اس پر ایمان لانا کہ اس کی عدم موجودگی میں اس کی بات پہ جم جانا اس کو ایمان لانا کہتے ہیں عرف عام میں انسانوں پر ایمان اسلام پر ایمان لانا کیا ہے کہ اللہ نے ایک بات کہا دی بس عرف آخر ہے اب اللہ نے کہا دی سودھ ہلا کرتا ہے تو جو شخص سودھ فرد لے معاشرہ لے ملک لیں اس کے مقدر میں ہلاکت ہی ہلاکت ہے این ممکن ہے کہ انگارہ پکڑنے کے بعد ہاتھ نہ جلیں این ممکن ہے کہ بہتے پانیوں میں ہاتھ ڈالنے سے آدمی کے ہاتھوں پہ نمی نہ آئے این ممکن ہے کہ کڑکتا سورہ نکری اور زمین پہ کرنے نہ آئے تکلف تسنیوں کے ساتھ ہم ان باتوں کو جز وقتی مان سکتے ہیں لیکن کوئی آدمی اللہ کی بات کو ڈینائے کرے انکار کرے اور سکھی رہ جائے مومن اس بات کو سیکنڈ کے کروڑوں عیسے میں بھی تکلف کے ساتھ ماننے کو تیار نہیں ہوتا حالاکہ پریشان جس طرح کوئی آدمی کہہ میں نے بھیڑ کے چھتوں کو نچوڑا اور اس میں بیری کا شہد نکلا تو کیسے ممکن ہو سکتا ڈیموں اور بھیڑ کے چھتے میں جب بھی نہیں چوڑو گے زہر نکلے گا غلازت نکلے گی اس طرح اللہ کے حکموں کو توڑنے کے بعد اتمنان نکلا سکون نکلا عزت نکلی کعوہ گرب کی قسم اس سے بڑا قائنات میں جھوٹ نیلے آسمان نے دیکھا ہی کوئی نہیں کہ اللہ کے حکموں کو توڑے اور اس کے دل میں سکون نشیمن بنا لے اور آشیاں بنا لے یہ سوچ نہیں سکتی جس طرح بھیڑ کا چھتا خوبصورت بھی ہو جب بھی نہیں چوڑا جاگے ایک آدمی کہتا ہے میں نے تباکو کو ڈالا مشین میں اور اس میں اترے گلاب نکلا ہے تو تباکو سے تباکو ہی نکلے گا لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے پاگلپن کا اقرار کرنے کی تحمت کے باوجود میں اس بات کو جزوی طور پر مان لیتا ہوں کہ تباکو کو ڈالا کسی گرینڈر میں اور اس میں اترے گلاب نکلا ہے اس بات پہ پاگلپن کا فتوہ لگے گا پاگل ہو تباکو کے بدبودار پتوں سے کیسے نکل سکتا ہے اترے گلاب لیکن یہ جانتے ہوئے کہ مجھے پاگل کھا جائے گا اس بات کے امکان بہرحال میں کر سکتا ہوں کہ تباکو کے بدبودار پتوں سے ارکے گلاب نکل سکتا ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ ایک بات کو روک دے سٹکلی روک دے واضح روک دے اور دنیا کے کوئی انسان اس روکی بات کو حکمت سے فلسفی سے طب سے جہانت سے دانے سے اس میں سے خیر کیے ایک رمک نکال لے اگر اس بات کو مان لیا تو ایمان کے موت کی مترادف ہے اللہ نے کہا دیا نقصان ہے تم کیسے نفع مان چکے تو سیدن علی کرم اللہ جو نے پوچھا میں نے کہا پہلی غلطی ہمارے ہی یہ ہے کہ ہم اسلام لانے کے بعد ایمان اس لیے نہیں سیکھتے ذات کو ماننے کا نام ہے ایمان اللہ کے نبی کی بات کو ماننے کا نام ہے میں نے کہا دیا مشرقین مکہ کہتے تھے محمد بن عبداللہ منوالو محمد الرسول اللہ نہ منوالو اس میں کیا فرق پڑ جاتا تھا اگر محمد الرسول اللہ مان لیتے قرآن مجید میں چار جگہ آمنہ کے لال کا نام آیا ذاتی نام محمد ہے لیکن بیانیہ انداز میں آیا ندائیہ انداز میں آیا یا کے ساتھ نہیں یا محمد یا نہیں ہے اس میں کیا کہا کہ محمد کون ہے تمہیں پتا ہے کہ نہیں رسول اللہ یہ رسول تو مشرقین مکہ کہتے تھے کہ رسول اللہ کے عقیدے کے ماننے کا ہم سے مطالبہ کیا ہوگا ہم جو ایک آدمی کو کہہ رہے ہیں محمد بن عبداللہ اور تم انسسٹ کرتے ہو محمد الرسول اللہ اس چیز کے ماننے سے ہمارے وجود میں ہمارے شبروز میں فرق کیا ہوگا تو قرآن نے کہا رسول اللہ ماننے کے بعد تمہارے اوپر لازم ہو جائے گا وَمَا أَتَعَكُمُ الرَّسُولُ فَ�ْخُضُو اب تمہیں جو رسول ابسلوت مطلق ہے جو رسول دے گا دیکھنے کے حوالے سے سننے کے حوالے سے ذراعت کے حوالے سے سند کے حوالے سے حکومت کے حوالے سے علم کے حوالے سے جوانی کے حوالے سے شہر کے حوالے سے جو دے گا لوگ ہے وَمَا نَحَاکُمْ آنْهُ فَانْتَو جس سے روکے گا وہ ذات سے روکے کہنا سے روکے جذبہ سے روکے خیالہ سے روکے احساسہ سے روکے معقولہ سے روکے مشروبہ سے روکے جزوی روکے کلی روکے سفر میں روکے جو بھی روکے رک جاؤ گے تو مشرقین مکہ کہتے تھے کافر ہونا عیب کوئی نہیں منافق ہونا عیب ہے ہم سیرے سے محمد بن عبداللہ مانتے ہیں محمد الرسول اللہ مانے اور محمد الرسول اللہ کی نامانے ہمیں پتہ چل جائے نا جیسے اقبال کہتا ہے یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمانوں میں یہ ارز کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں پہلی غلطی یہ ہے کہ ہم ایمان اور اسلام کو سیملیر سمجھتے ہیں ایک ہے حالانکہ میں بار بار اس لئے ارز کر رہا ہوں ہمارے ہاں جو ایمان سیکھنے کی محنت کا رواج نہیں ہے اس کی بنیاد میں یہ فکری اور علمی غلطی ہے کہ ہم یہ اسلام جو لے حالانکہ اسلام لانے کے بعد عدیان باطلہ سے ہمیں ایک امتیازی حیثیت ملی ہے ہم ابھی تک مومن نہیں بنے مومن کیا ہے کہ اب تمہیں اسلام جس اسلام کو معنی اسلام قرآن کا نام ہے صحبہ قرآن کے ارشادات کا نام ہے تو اب یہ دو ذاتیں تمہیں جو دیں گی تم اس کو لوگ ہیں تو مومن ہو اور اگر تم نے اس میں ترمیم تنصیق کی اس میں کانڈ چانڈ کی اس میں تنقیز تنقید کی اس میں اوپر نیچے کیا کچھ لیا کچھ نہ لیا کچھ تجارت میں لے لیا زراعت میں لیا صبح لے لیا شام میں لیا موت میں لے لیا نکاح میں لیا تو تم ایمان نہیں اس لئے انہیں کہا مدینہ کے ان لوگوں کو کہا گیا تم دیرہ اسلام میں آئے ہو ہم نے تمہارے شب و روز کو دیکھے آنکھوں میں تم آوارا ہو زبان میں تم آوارا ہو سوچوں میں تم آوارا ہو کمائی میں تم آوارا ہو تو تم ابھی تک دہرہ ایمان میں نہیں لے تو ایمان کیا ہے کہ اللہ جو کہہ دے بس عرف آخر ہے بس قول فیصل ہے ورلڈ نیو ورلڈ آرڈر بن چکا اب اس سے دوسری راہ کوئی نہیں کروڑ ہاں دانش کروڑے بدلیں حکمتیں بدلیں تجربے بدلیں سینس نیبیں کریں اسلام کی کہی ہوئی بات کو سورج رات ہو سکتی اسلام کی کہی ہوئی بات آگے پیش نہیں ہو سکتی تو سجد نیری کرم اللہ سے کسی نے پوچھا کہ جب ہجرت ہوئی اور خوف تھا اور ہنگامہ تھا اور قتل کے عظیم تھے اور سو آدمی شمشیر بقف کھڑا تھا ایک ہی حدف قتل کرو اور انہیں پتا بھی نہیں تھا کہ وہ اللہ کے محبوب یہاں تھے تو آپ کو نید کیسے آگئی کہنے کے نید اس لیے آئی کہ اللہ کے محبوب نے مجھے امانتیں حوالے کرتے ہوئے ایک جملہ پاس کیا تھا کہ اہلی ان امانتوں کو واپس کر کے مدینہ آ جانا تو ایمان کا تقاضی یہ تھا کہ اب اہلی بن ابی طالب کو اس جملے کے بعد مدینہ جاننے سے کہنات کی کوئی طاقت روک نہیں سکتے اس کو کہتے ہیں ایمان جو کہہ دی حرف آخر ہے اب اسباب شواہد حالات حاضرہ سارے اس بول کے خلاف کھڑے ہیں جو میں نے کہا شبہ ہجرت کو رات کا پس منظر آپ دیکھیں تو سارے حالات اس جملے کو توڑنے کے لیے تیار کھڑے ہیں اسباب سارے لیکن ایمان یہ جنس نہیں آنکھوں سے نہیں خبر نظر پہ نہیں ہو یقین ہوتا ہے خبر پہ یقین ہوتا ہے کہہ دیا گیا اب ایمان کی ایسے لیں تو ایمان مسلسل ایک محنت کا نام ہے ایمان کلمہ پڑھنے کے بعد از خود نہیں مل جاتا حضرت ابو دردر رضی اللہ ایک صحابی کا ہاتھ پکڑا تعال نو منو بی رب نعصہ آؤ اللہ پر ایمان لیں انہیں کہا کیا مقصد ہے کہ آؤ اللہ کی باتیں کریں اللہ کی طاقت اللہ کی قدر آدمی دیکھتا ہے صدر کو وزیر کو جرنل کو سیر کو سردار کو ڈاکٹر کو فلان فلان تو وہ دیکھتے ہیں ان کے پاس بڑے اختیارات ہیں تو مخلوق کے پاس اختیارات کا انتصاب خوف پیدا کرتا ہے اور خوف شرک کی بدترین قسمیں جسے آدمی میں مخلوقِ الٰہیہ کا خوف ہو اس کے مشرق ہونے میں دوسری رائے کوئی نہیں کیونکہ خوف مخلوق کا شرک کی بنیاد پہ ہوتا ہے تو کہا آؤ اللہ کی باتیں کریں اللہ کی باتیں کرنے کے بعد آدمی کا ایمان بڑھتا ہے کیسے بڑھتا ہے تو آگے مثال یوں ارشاد فرمائی جس طرح ہنڈیا کے اندر آنچ تیز کر دو نیچے آگ انگارے تیز کر دو تو ہنڈیا کے اندر جو کچھ ہے اُبل اٹھے گا اور اگر ہنڈیا کے نیچے سے آگ بجھا دو انگارے کوئلہ بنا دو تو ہنڈیا کے اندر جو کچھ ہے فریض ہو جاؤ گا آؤ اللہ کی باتیں کریں اس سے آدمی کا ایمان بڑھتا ہے کائنات میں سب سے طاقتور کون ہے ڈگری والا اہدے والا گریڈ والا میں نے بڑے بڑے دیکھا صبح ایک آدمی کے پاس آیا رات آدمی کے پاس آیا تو بہت بڑے اہدے پہ تھا صبح آیا تو اس کا پتہ کوئی نہیں تھا ایسے ہوا ہو گیا دنیاوی بنیادوں پر بڑا بننے والے مکڑی کا جالہ بھی ان سے کمزور طاقتور ہوتا ہے جو دنیاوی بنیادوں پہ اصل جو ملت طاقت ہے اقوال کہتے ہیں اپنے ملت پر رکھا اس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول حاشمی تو ہماری طاقت کا سبب ایمان ہے اب ایمان کے بارے میں غلطی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم بہت بڑے پریشان ہیں ایمان کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے اگر تم نے ایمان پر رکھنا ہے تو ہم ایمان کو پر رکھتے ہیں کافروں کے تناظر میں ہم عیسائیوں سے اچھے ہیں وہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں ہم یہودیوں سے اچھے ہیں وہ عزیر کو اللہ کا بیٹا ہے ہم ہندووں سے اچھے ہیں وہ ہزارہ کروڑہ مابودوں کی پرستش کرتے ہیں ایمان کو پرکھنے کے لئے کافر نہیں ہیں کہ کافروں کو بنیاد بنا کر ہم اپنا ایمان پرکھیں گے کافروں کو بنیاد بنا کر اسلام پرکھا جائے گا کافروں کو بنیاد بنا کر ایمان نہیں پرکھا جائے گا اس لئے کہ کافروں میں تو ایمان ہے ہی نہیں پھر ان سے تقابل کیسا ان سے کمپیرٹیو کیسا لہٰذا ایمان پر رکھنے کے لئے ہمارا پیمانہ اور پیرامیٹر اور ہے اور وہ پیمانہ ہمارے نظروں سے عجل ہو چکا ہے اس لئے ہم نہ ایمان سیکھتے ہیں نہ کمزوری ایمان پر ندامت ہوتی ہے نہ ایمان کے بڑھانے کی فکر ہوتی ہے نہ اپنے ایمان کے کمزور ہونے کا میں احساس ہوتا ہے وہ کیا ہے قرآن مجید میں آتا ہے اپنا ایمان پر رکھنا ہے تو تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ایمان کی روشنی میں پرکو قیامت تک ایمان کا پیمانہ صحابہ ہیں سکھ یہودی عیسائی نہیں ہے اب دیکھو کتنا بڑا پیمانہ بدل گیا تم اپنے ایمان پر رکھنا چاہتے ہو تو اہلی کا ایمان دیکھو تلہ کا ایمان دیکھو ابو ذر کا ایمان دیکھو ابو دردہ کا ایمان دیکھو ایمان کے لئے قرآن کے بقال پیرامیٹر صحابہ ہیں تو مشرق کفار مکر نے کہا ایمان ایسے لیں جیسے اب صحابہ کی عظمت کے لئے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ صحابہ کے بارے میں قرآن اور سنت اموشتل حدوں میں چلے جاتے ہیں جذباتی فضاؤں میں چلے جاتے ہیں یعنی عام طور پر توحید کے حوالے سے ہوتا ہے تو قرآن دلائل دیتا ہے عقل کو متوجہ کرتا ہے یعنی دانش کو متوجہ کرتا ہے لاجک کی بات کر لیکن جب صحابہ کی بات آتی ہے تو اچانکہ قرآن کا ٹیمپرمیٹر اور قرآن کا دائرہ لاجک اور منطق سے نکل کر جنو اور عشق کی سردوں میں داخل ہو جاتے کیوں اس لئے قرآن صحابہ کے بارے میں احساس ہے کہ صحابہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے ایمان کے پرخنے کے لئے ایک شفاف آئینہ ہے ایک بہتی ندی ہے اگر ان کے اوپر ہلکی سی خراش آگئی تو قیامت تک آنے والے لوگوں کو اپنے ایمان کے پرخنے کا پیمانہ کوئی نہیں مل سکے اب قرآن نے کہا ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لے مطلق صحابہ ایمان اب کفار نے کہا کفار کی بات کیا ہے بے بوقت سے ذریل ترین مخلوق ہیں قرآن مجید میں آتا ہے شر و دواب بدترین لوگ ہیں اب انہوں نے بدترین لوگوں نے کہا ایسے بے وقوف لے ہیں اب اللہ جیسی ذات کو ان بے وقوف اور کرپٹ اور جانوروں کو جواب دینے کی کیا ضرورتی دفعہ کرو جانوریں بقواس کرتے رہتے ہیں میں نے جو کہہ دیا ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لے آگے کافر کہہ رہے ہیں یعنی یہ پتہ چلا کہ ہر دور کا کافر اس کی کوشش کا پہلا نتیجہ صحابہ کی ذات پہ تنقید ہوتی ہے یہ بات علاق لیں کہ اگر کسی کا کفر دیکھنا درجہ نفاق میں کافر ہے یا کافروں کا ایجنٹ ہے تو اس کا سب سے شاندار طریقہ یہ ہے کسی شخص کی گفتگو تقریر تحریر اسلوب گفتگو کلم اگر اس کا رخ صحابہ کی احانت پہ چلا جائے تو اس کی دوسری تیسری پشت میں کافر ہونے میں شبہ کوئی نہیں اور اس کو دجال ہونے میں یہودیوں کا ایجنٹ ہونے میں شیطان کے پیر ہونے میں شبہ کوئی نہیں چونکہ قرآن مجید میں کہہ دی اب دیکھو انہا کافر نے کہا اب یہ ڈفر قسم کے لوگ تھے جہنور قسم کے لوگ جنہوں نے یہ جملہ بولا کوئی ایپی لوگ نہیں تھے جنہیں سے ہوتی ہے معاشرے میں کہ اتنے بڑے آدمی نے کہا کافروں نے کہا لیکن اللہ صحابہ کے معاملے میں اس درجے کا حساس واقعہ ہوئے قرآن مجید نے کہا خبردار اللہ نے ان کے کول کے اوپر ایٹم بم گر یہ جو کہہ رہے ہیں بکواس کر رہے ہیں چھوڑ دفع کروں قرآن کا اسلوب دیکھیں جذباتیت کی سردوں میں گزر جاتا ہے اور ہمیں بھی قرآن صحابہ کے حوالے سے جذباتی روئیوں کا تقاضی کرتا ہے دانش کا تقاضی نہیں کرتا دانش کے اور کئی پہلوں ہیں جہاں آدمی ایک آدمی میرے باپ کو برا بھلا کہا قرآن کہتا ہے حکمت صبر تحمل لیکن ایک آدمی صحابہ کے بارے موشنیچ کرے تو قرآن مجید کا مجموعی مزاج اور حدیث کا مجموعی مزاج یہ ہے کہ صحابہ کے حوالے سے اللہ ایمان کو جنو کی سردوں میں عشق کی سردوں میں وارفتگی کی سردوں میں اور سود و زیان کے روایتی پیمانوں کو توڑ کر صحابہ کے حوالے سے ایک جذباتی فضاء اور جو صحابہ کے حوالے سے کول ہو جاتا ہے خود اس کا اپنا ایمان مشکوک ہو جاتا ہے کہ اگر تم سا کیوں اب کہا اللہ کہتا سچی بات تو یہ ہے یہ کافر ہے ان کو پاگلوں کو پتہ ہے کوئی نہیں ہے حقیقت سے دور ہے میں جو علیم خبیر ذات ہوں ماضی حال مستقبل کے سارے زمانے میرے پاس ہیں کامیابی کے سارے پیمانوں کو میں نے تیہ کی ہے مجھ سے پوچھو قائنات میں اگر حقیقی بے وقوف ہیں تو وہی ہیں جو صحابہ پر تنقید گیا کرتے ہیں ازروع قر اور اگلی بات جو اس آخری بات ہے کہ ان کو اپنی اس بے وقوفی کا ندامت کا شعور نہیں اگر شعور ہوتا تو توبہ کر لیتے ہیں اس لئے کہتے ہیں کہ ہر شخص سے توبہ کی توقع ہے گستاخ صحابہ سے توبہ کی توقع نہیں ہوتی چونکہ قرآن نے کہہ دیا کہ ان کو شعور نہیں ہے اپنی اس غلازت کا قصافت کا تو قرآن مجید کا صحابہ کے بارے میں حساس ہونا اس کا ایک سبب بنیادی نظریہ آتا ہے کہ صحابہ نبوت اور امت کے درمیان پہلا گواہ صحابہ ہیں اور جلشری کی دنیا میں اگر کسی بھی مقدمے کا پہلا گواہ جرہ کی زد میں آ جائے کوئی مقدمے اور پہلا گواہ کونے آپ کا یہ ہے تو وہ پہلے گواہ کے اوپر اگر تنقید ہو جائے کہ یہ اس وقت موجود ہی نہیں تھا یہ اس وقت ایکس پاکستان تھا یا یہ جس گواہ کی بات کر رہے ہیں یہ اس وقت ہسپیٹلائز تھا یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میرے سامنے فیرنگ ہوئی اور اگر لاجک سے ثابت ہو جائے کہ یہ پہلا گواہ واقعتا ہسپیٹلائز تھا فیرنگ ہو رہی تھی گاؤں میں اور یہ اسپیٹال کے اندر ونٹلیٹل میں تھا یہ شوہد اگر مل جائیں تو پورا مقدمہ تمام تر حقیقتوں کے بوجود زمین بوس ہو جاتا ہے درام سے گر جاتا ہے کہ پہلا گواہ مشکوک ہو گیا نبوت اور امت کے درمیان دین کے پہلے گواہ صاحب ہیں اگر میں حیران ہوتا ہوں کہ ہر دور کا کافر دوسری صدی پہ اتراز کیوں نہیں کرتا تیسری صدی پہ اتراز کیوں نہیں کرتا چوتھی صدی پہ اتراز کیوں نہیں کرتا پانچنے صدی چودہ صدیوں جو بیچ میں ہیں اپنے اتراز کے ذوہ کے غلازت کی تسکین کے لیے تیرہ صدیوں کو حقیق زد میں کنی لاتا پہلی صدی جس کو قرآن نے کہا جب سے سورج چمکا اور سمندر بے آسمان کھڑا ہو اور پانی نے زمین پر ہم چلنا سیکھا پرندے اڑے جب سے کائنات میں نقل و حرکت ہوئی آمنہ کے لال نے فرمایا خیر القرونے کرنی زمانے کی گردشوں میں سب سے بہترین زمانہ جو ملا وہ میرا زمانہ ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر دور کے کافر کو اس زمانے کے اوپر تنقید اٹھانے کی وجہ پیش کیوں آتی ہے جس کو لسان نبوت نے زبان صداقت نے یہ کہہ دیا کہ کائنات میں گزرتے زمانوں میں سب سے حسین پاکی زوجلہ زمانہ میرا تھا جس میں صحابہ موجود تھے تو صحابہ کو کیوں اس لیے کہ اگر صحابہ کے آئینے پہ خراش آگئی صحابہ تنقید کی زد میں چلے گئے صحابہ پہ ہاتھ ڈالنے اس لیے ایک حدیث پاک میں آتا ہے تم کسی شخص کو دیکھو اس کی کلم کی نوگ یا اس کی زبان کی ٹپ یا اس کے انداز کسی طرح اشارے کے نائے سے صحابہ پہ تنقید کرتا ہے تو تم کہہ دینا اب یہ نبوت کی طرف سیار مسلمان کے ذمہ تم کہہ دینا تیروں پر اللہ کی لانت صحابہ کی رسولوں کی لانت فرشتوں کی لانت تمام انسانوں کی لانت نہ اس شخص کے فرض قبول ہیں نہ نفل قبول ہیں اس لیے کہ وہ بنی نو انسان کے مانوی چہرے کی زیا پاشیوں کے لیے عطا کیے گئے پاکی زائینے کے اوپر تاریخ کی روچنی میں خراشیں ڈال کر قیامت تک آنے والے انسانوں کو باطن سمارنے کے موقع سے محروم کرنا چاہتا ہے یہ اتنا خوف ناکوار ہے کہ صدیوں تک اس سے بڑا خوف ناکوار اسلام درام سے گر جاتے ہیں اس لیے امام نوی بیدہ میں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی حدیث صحیح ہو روایتاں درائتاں سندواز حدیث صحیح ہو لیکن اس حدیث کے ماننے سے صحابی کا مقام صحیح ہو یعنی جو ہر اعتبار سے محدثین کے نقد پہ صحیح اترتی ہو اور اس حدیث کے مضمون سے سننے والے کے دل و دماغ میں مقام صحابیت پہ کم ہوتا ہو تو اس حدیث کی تعویل واجب ہے واجب ہے واجب ہے حدیث صحیح ہے لیکن حدیث کے ماننے کے بعد مقام صحابیت پہ رہا فیاتی ہے اسلام کا اٹموسٹ خیشی ہے آخری درد یہ کی خیشی ہے کہ صحابی کے اوپر تنقید آنا چاہے اہد پہاڑ کتنا بڑا پہاڑ ہے گیارہ کلومیٹر کے بعض لگ بگ کہتے ہیں میں نے خود دیکھا اہد پہاڑ چھوٹا سا پتھر کتنا ویٹی ہوتا ہے وزنی ہوتا ہے آپ نے رشاد فرمایا ایک آدمی اہد پہاڑ کے برابر سونا کر دے اہد پہاڑ ویٹلس نہیں ہے کاؤنٹلس نہیں ہے دنیا کا کوئی میزان اہد پہاڑ کے وزن یعنی محورتنا بات یہ تھی کہ اتنا سونا گوڑ کائنات کی قیمتی دھاتوں میں قیمتی ترین دھات ہیں اتنا سونا صدقہ کر دے کہ وہ اہد پہاڑ کے وزن یعنی انکاؤنٹبل ہو انویٹیبل ہو اس کا وزن نہ ہو سکے اور وہ کر دے اور اللہ اس کے اخلاص کو دے کر حلال کو دے کر رضا کو دے کر طریقوں کو دے کر اس کے اس صدقے کو سٹیپ کر دے قبول کر لے پھر بھی میرا ایک صحابی ہے اور اس کے مٹھی میں جو جو ہے ایک کم قیمت متاس سب سے کم قیمت جنس جو سمجھ جاتی ہے مٹھی اور مٹھی تھوڑے سے پیمانہ یعنی مٹھی سب سے چھوٹا پیمانہ اور چھوٹے پیمانے کے اندر سب سے کم قیمت جنس جو پیمانہ بھی چھوٹا اور قیمت بھی وزن بھی تھوڑا ادھر پیمانہ اہد وزن اہد اور جو جنس ہے وہ سونا اب ان دونوں کے تقابل کو آپ دیکھیں تو پھر حدیث میں مقام صحابہ کی جو کرنے نکھر کے آتے ہیں وہ آپ کو کلیر ہو جائیں گی کم مٹھی وزن کم ایک مٹھی اور جنس جو جو کی ایک مٹھی لے کر صحابی آ جائے اہد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرنے والے سے اس کا اللہ کے آجر زیاد ہے اس کے آجر زیاد ہے خیر القرون کے لوگ آپ اندازہ کر لیں جس زمانے میں قرآن تھا اسلام کے شجر سیدار کی ہر شاخ ہری بھری تھی میرے پاس کل مالی آئیت میں نے کہا اس پودے کو دیکھے اس نے کہا تین شاخ ہیں اس کی خوشک ہو گئے ہیں باقی ساری شاخیں ہری ہیں چونکہ ہری ہری کونپ نے نکل لیا اس نے تین شاخوں کو کار دیا اہد نبوت میں اسلام کے ہر پودے کے ہر شاخ پہ سو فیصد ہریہ لی تھی وہ زمانہ تھا اس زمانے کا سید تابعین حسن بصری رحمہ اللہ ایک کسی جری میں پیدا ایک کسی جری میں سید حسن تابع بصری رحمہ اللہ یعنی اس درجہ کے سید تابعین تابعین کا سرخیل ہیں سردار ہیں حضرت عمر رضی اللہ نے ان کو گھوٹی دی اس درجہ کا انسان گھوٹی عمر نے دی اور امی سلمہ رضی اللہ کی گود میں مہینوں گزارے ان کی ماں سات ازواج متحرات کے گھروں میں کھیلے حسن بصری رحمہ اللہ یہ اس دور میں جبکہ خیر القرون ہے ایمان پورے عروج پہ ہے سورج نصف النہار پہ کھڑا ہے پورا اسلام پہ موسم بہار ہے اس دور میں سید تابعین کہہ رہے ہیں اذا آرت تمہیں یطیب المجلس فحافظ و فیضہ کرے عمر اس کا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں اگر ایمان کو تازہ کرنا چاہتے ہو تو عمر کی باتیں کیا کریں اپنے دور اور میں کبھی سوچتا ہوں کہ اگر حسن بصری کو یہ دور ایک کم نصیب نصیب ہوتا جس دور میں میں اور آپ رہے ہیں کہ اسلام کے پانچ پودے کی ایک شاخ کا ایک حصہ بھی ہرا نہیں ہے تو حسن بصری کیا کہتے ہیں اس دور میں جبکہ اسلام پورا بہار آفری تھا ہر طرف خیری خیر تھی بزاروں میں سو فیصد دین زندہ تھا بیترخلا کا دین زندہ تھا تجارت کا دین زندہ تھا اس دور میں حسن بصری کہہ رہے ہیں کہ اگر اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتے ہو تو حسن بصری کہہ رہے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کی باتیں جبریل اللہ علیہ السلام آپ علیہ السلام کے پاس ہے آپ نے کہا جبریل عمر کی باتیں تو کوئی سنو جبریل سید الملائکہ یعنی حامل وحی پیغمبر انہوں نے یہ علام سیوتی رامر تاریخ الخلفاء میں روایت لکھی ہے آپ علیہ السلام نے پوچھا اگر وہ خوش ہو کہ جبریل عمر کی باتیں تو سنو میں سوچتا ہوں جس قبیلے کے پاس عمر نہیں ہے اس کی عمر بھی کتنی غزبناک اور خوفناک ہے جس کے پاس عمر نہیں ہے آپ نے پوچھا جبریل عمر کی کوئی باتیں تو کرو تو سید تاریخ الخلفاء میں علامہ السیوتی نے ریویت لکھی ہے جبریل جو تمام صفات بشری سے خالی ہے نہ بھوک ہے نہ ہوں گئے نہ نیند ہے علم ہے تقویہ تحارت ہے ایک لاکھ چوبیس سار انبیاء سے بل مشافہ گفتگو کا ملک ہے آسمان سے اترنے والے حکم کی تجلیات کا پہلا جذب کرنے والا سینہ جبریل علیہ السلام کا سدرت المنتحہ کا مقین ہے اور اندر بہر تاہر تاہر وہ جبریل نبوت کو عمر کے فضائل کے جواب میں کیا کرے ہیں یا رسول اللہ اللہ سے عمر نوح لے کے دو پھر عمر کی کچھ بات کر سکوں گا عمر نوح لے کے دو عمر نوح قرآن مجید میں زمانہ دعوت کتنا ہے قرآن مجید میں آتا ہے پچاس سال کم ایک ہزار سال تو نسے قطعی سے فاروق عمر رضی اللہ کا زمانہ دعوت ہے اور کوئی نبی پیدیشی دعوت نہیں دیتا حضور علیہ السلام نے زندگی کے دو حصے بغیر دعوت کے گزارے چالیس سال آپ کی حیات طیبہ دعوت کے بغیر گزری ہے ون تھرڈ حصہ آپ نے دعوت دی تئیس برس اسلام کے زمانہ دعوت سے پہلے کہ زم عمر کم او بش دو ہزار سال کے لگ بغ جا بنتی ہے اگر ہم اس کو تیہ کر لیں نبوت کے زندگی میں دو حصہ آپ نے دعوت نہیں دی تیسرا حصہ تئیس سال دعوت دی چالی تو اگر نو علیہ السلام کے زندگی کو اسی پہ کیاس کریں دو حصہ دعوت نہیں دی یعنی دو ہزار سال تو کم او بش نو علیہ السلام کے عمر تین ہزار سال کے لگ بگ جا بنتی ہے جبریل جیسا طیب طہر عطر عز کا پاکیزہ فرشتہ کرے عمر نو چاہیے تو آگے علامہ السیوطین لکھا ہے کہ پھر آپ نے مسکر آگے فرمایا ابو بکر کے بارے میں کیا خیال ہے رضی اللہ ابو بکر کے بارے میں کیا خیال ہے رضی اللہ تاریخ الخلفہ میں ہے تو عمر رضی اللہ جبریل اسلام کہنے لگے یا رسول اللہ عمر کی پوری زندگی ابو بکر کے ایک حصے کے برابر بھی نہیں ہے جو آسمان کی دنیا میں ابو بکر کا مقام ہے آپ نے فرمایا جنت کے دروازے میں سے کوئی باب الساو میں کوئی باب السلات ہے کوئی باب الصدق ہے باب الجہاد ہے اس میں جس زندگی جس آدمی کے زندگی میں جو پہلو غالب ہوگا ایک آدمی کے زندگی میں جہاد غالب ہے ایک آدمی کے زندگی میں صدقات غالب ہے ایک آدمی کے زندگی میں نمازوں کی محبت غالب تو زندگی میں جو پہلو غالب ہوگا وہ دروازہ کہے گا علم سے محبت کرنے والے ادھر آجا جہا جہاد سے محبت کرنے والے ادھر آجا تو ایک ایک دروازے کو پوکارا جائے گا آدمی کی زندگی میں اس پہلو کے غلبے کی وجہ ہے تو حضرت صدیق اکبر نے کمال معصومیہ سے آئیزی کے ساتھ پوچھا کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو سارے دروازے پوکاریں گے آپ نے تھب کے دیا کہا ابو بکر تو ان میں سے ہے جس کو جنت کے سارے دروازے پوکاروں آپ فرمائے حسن اخلاق کی تین سو ساٹھ قسمیں ہیں حسن اخلاق کی صبر زب توقل تقوہ وفا حیاء خیاء یہ جتنے بھی آدمی کے خصائص ہوتے ہیں خلق کسے کہتے ہیں خلق کسے کہتے ہیں خلق کسے کہتے ہیں آدمی کے آزا کو خلق کہتے ہیں اور آزا کے استعمال کو خلق کہتے ہیں میں اب جو زبان میری ہے یہ خلق ہے اور زبان جو بولڈی ہے یہ خلق ہے آنکھ میری یہ خلق ہے اور آنکھ لوگوں کو دیکھتے ہیں یہ خلق ہے آزا کے استعمال کو خلق کہتے ہیں آزا کی موضونیت کو خلق کہتے ہیں اس لئے کہ آئین میں اللہ مکمہ حسن تا خلقی فحسن خلقی اللہ جس طرح تو نے میرے آزا کو موضوع بنایا آنکھ کو بھینگے پن سے چہرے کو ٹھرے پن سے بچایا اللہ میری اس طرح آزا سے نکلنے والے آمال اللہ کے ہاں وزن خلق پہ نہیں ہوتا خلق پہ ہوتا ہے وزا قطع پہ نہیں ہوتا استعمال پہ ہوتا ہے فیچر پہ نہیں ہوتا ان کے اندر سے نکلنے والے افعال پہ اللہ کے ہاں وزن پر چل یہ اب ہے جب سے میڈیا آیا ہے تو خلق پس منظر پہ چلا گیا خلق سب کچھ ہو گیا اس کے ہمارے ہاں جو بچی ہیں اکثر بین بھی آئیں گھروں کے ہاں ماں باپ کے ہاں نفسیاتی مریض بن کر بوڑی ہو جاتی ہیں اس کے پیچھے عالمی میڈیا کا یہ کردار ہے کہ عالمی میڈیا نے خلق کو نمائے کیا خلق کو پیچھے کر دیں بچی سچی ہے حیاء والی ہے محبت والی اس کے کوئی بات نہیں بچی کا ناں کیسا ہے آن کیسا ہے کتنی بچیاں بابل کی دہلیز پہ ان ظالموں کے تیہ کر دیس غلیز تصور حسن کی بنا پہ گھروں میں ان کے بالوں میں چاندی آ جاتی ہے شادیاں نہیں ہوتی اس کے پیچھے یہ غلازت ان لوگوں نے بکھیری جنہوں نے انسانیت کی قد و کامت کے لئے خلق مییار کرا دیا خلق نہیں اللہ کے ہاتھ آ فرمائے حسن اخلاق کی تین سو ساٹھ کسمیں ہیں ایک بھی کسی میں پائی جائے پک کا جنتی ہے ایک بھی کسی میں پائی جائے خلق خلق ایک بھی کسی میں پائی جائے صدیق اکرمی یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی ہوگا جس میں تین سو ساٹھ ہوں فرمائے تو ان میں سے ہے جس میں اندر تین سو ساٹھ کساٹھ پوری پائی جائے ابو بکر صدیق رہے ہیں یعنی آپ اندازہ کریں کہ صحابی کو قرآن میں جی حدیث میں کیا کہا صحابی کا نجوم صحابہ ستار ہیں صحابہ پھول ہیں صحابہ پانی ہیں صحابہ چاند ہیں صحابہ سورج ہیں صحابہ آسمان ہیں صحابہ پتے ہیں صحابہ جتنی بھی اسباب کے جہان میں کسی کو تشبیحات دی جا سکتی ہیں لیکن نبوت کی بلیغ اور اکمل نگاہ نے صحابہ کے لئے جو تشبیح کا انتخاب کیا صحابی کا نجوم میرے صحابہ ستارے ہیں اب ستاروں کا کیا ہے تو قرآن مجید میں جو میں پڑھ رہا تھا مجھے ستاروں کے تین فنکشن نظر ہے قرآن مجید مثل آسمان کی زینت ستاروں سے ہوتی ہے رات اگر ستاروں سے چھپ جائے تو رات کی وحشت میں کروڑ گناہ اضافہ ہو جاتا ہے آدمی کے انگ انگ کے اندر وحشت ٹپکتی ہے رات کی وحشت کو زینت ستاروں سے اور اسلام کی زینت صحابہ سے اگر آسمان کی آسمان علمیت پہ آسمان اسلام کے آسمان علمیت پہ اگر صحابہ کے تذکرے گم ہو جائیں تو قائنات اتنی اندھیری ہو جائے جس طرح اب اندھیری ہو چکی ہے تو قائنات میں وحشتوں کے ظلمتوں کے زیل ہونے کا وہ طریق ہے کہ آسمان نبوت کے اوپر ستاروں کی زوفشانی کیم رہے صحابہ کے تذکرے ہوتے ہیں ابوبکر عمر عثمان طلعہ طبیر اہلی معاویہ ان کے تذکرے ہوتے ہیں تذکرے اگر گم ہو جائیں تو وحشت پھیل جاتی ہے خوف پھیل جاتا ہے حراس پھیل جاتی ہے دوسرا ستاروں کو جو قرآن مجید فنکشن بیان کرتا ہے وَبِنَّجْمُمْ جَحْتَدُونَ ستارے ہدایت دیا کرتے ہیں جو سہرہ نشینہ عرب کے اولین لوگ اب تو راستوں کے لئے اور پیمانے آگئے اس زمانے میں اب قرآن نازل ہو رہا تھا قرآن کے اولین مخاطبین جو تھے وہ سہرہوں میں سفر کرتے تھے تو سہرہوں میں منزلوں تک پہنچانے کے لئے ستارے ہوتے تھے آج بھی وائٹ ہاؤس کے نام پر یہ جو علامتیں بنائی جاتی ہیں سمندروں کے اندر جب تک یہ نہیں تھی تو پھر سمندر کے مسافر بھی منزلوں تک پہنچنے کے لئے آسمان کے ستاروں کو دیکھا کرتے تھے تو جس طرح زمانے کے مسافروں کو سہراؤں سے اور ڈیزر سے اور جنگلوں سے بچانے کے لئے منزل مقصود تک پہنچانے کے لئے ستارے وحد گرانٹی ہیں اسی طرح کائنات کے اندھیروں میں جنت کے دریچوں تک پہنچانے کی گرانٹی صحابہ اکرام کا وجود ہے اور تیسرا صحابہ کا جو وصف ہے وہ حفظہ صحابہ حفاظت ستارے حفاظت کرتے ہیں جب یہ شیطان اوپر خبر نینے کے لئے جاتے تھے تو شہاب ساکر پڑتے تھے اور ان کے اوپر وہ بھاگ جاتے ہیں اسلام کی حفاظت صحابہ سے ہے اسلام کی زینت صحابہ سے ہے بنیلو انسان کی ہدایت صحابہ سے ہے اگر صحابہ کے تذکرے پسر منظر پہ چلے جائیں کائنات میں وحشت پھیل جائیں کائنات میں گمرہیاں پھیل جائیں اور کائنات کو زینت نہ ملے اس لئے کائنات میں سب سے بڑا رفاہ عام ہے کہ صحابہ کے تذکروں کو کائنات میں عام کیا جائیں تاکہ کائنات سے دلوں کی وحشت زیل ہو کائنات میں خوف زیل ہو کائنات میں رہنمائی کی منظر اور ستارے سارے یقصہ نہیں چمکتے آپ دیکھتے ہیں رات کو جب ستارے دیکھتے ہیں تو سارے ستاروں کے روشن ایک جیسے نہیں ہوتی کوئی کم کوئی زیادہ کوئی تیز کوئی چھوٹی کوئی اس طرح تمام صحابہ کے مقامات برابر نہیں ہیں کائنات کے تمام صحابہ کو چھانڈا جائے تو صحابہ میں تین سو تیرہ جو بدر والے ہیں وہ ٹاپ پہ چمکتے ستارے ہیں اگر ستارہ تیرہ تین سو تیرہ کوئی چھانڈا جائے تو اشرہ مباشرہ جو دس ایک نشست میں ذو نے فرمایا یہ جنتی یہ جنتی وہ ٹاپ پہ چلے جاتے ہیں اور اگر ان دس کو چھانے نکالے جائے تو صدیق اکبر کے برابر مسلمانوں کے نزدیک مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں میں بہت بار مسلمانوں کے نزدیک کائنات میں صحابہ کے اندر صدیق اکبر کے برابر کوئی صحابی نہیں ہے میں نے آج صبح یا کل صبح میں پڑھ رہا تھا کوئی پندلہ سولہ میں نے صفات ایسی نکال نہیں جس میں کوئی صحابی صدیق اکبر کے پاسنگ میں بھی نہیں آسکتا چونکہ ایک دور آج پتہ نہیں جماعت دستانی کی کون سی تاریخ ہے جی اٹھارہ اسی مہینے کی تیب بائیس کو صدیق اکبر رضی اللہ کے وسال ہوا تھا تو تجدید ایمان کے لئے میں نے کہہ رہا تھا نا کہ ایمان کو بڑھانا ہو یا ایمان کو طاقتور دینا ہو یا معاشرے کو وشتوں سے نکالنا ہو یا معاشرے کو زینت بخشنی ہو یا معاشرے کے بکھر ہوئے لوگوں کو منزلوں سے عاشنا کرنا ہو تو قرآن کے بقول بن نجمم یحتدون زینا سما دنیا بمصابیہ وحفظہ تو سارے ستار ہیں پھر دنیا کا کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے جب ستاروں سے لوگ بے نیاز ہو سکے کائنات کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو صحابہ سے بے نیاز ہو سکے پھر امام غزالی لکھا ہے کہ فصلوں میں نبتات میں جب مضبوطی آتی ہے وہ آتی ہے سورج کی کرنوں سے جو زیکے پڑھتے ہیں وہ پڑھتے ہیں چاند کی کرنوں سے چاند اگر گم ہو جائے تو آم اور آنار بدام اور آخرور برابر ہو جائیں یہ پھلوں کے اندر جو زیکے آتے ہیں یا سبزیوں کے اندر جو زیکے آتے ہیں یہ آتے ہیں چاند کی کرنوں سے اور یہ پخت کی آتی ہے جم جاتے ہیں مضبوط جاتے ہیں امام غزالی کی کتاب ہے حکمت و فی مخلوق آتی اس میں کہتے ہیں کہ چیزوں کے اندر زیکے چاند سے آتے ہیں مضبوطی سورج سے آتی ہے اور چیزوں کے اندر جو خوشبویں آتی ہیں وہ تاروں کی روشنی سے آتی ہیں انسانوں کے بیٹ میں جو خوشبو ہے باپ میں خوشبو ہے بیٹے میں خوشبو ہے دوست میں خوشبو ہے تاجر میں خوشبو ہے اللہ کی قسم ان تمام خوشبووں کا سسلہ جا کے صحابہ اکرام رضوان اللہ جمعین سے جا کے ملتے ہیں صحابہ اگر سلامت ہے تو پورا دن سلامت ہے انسانی سلامت ہے اس لیے سب سے بڑا رفاہ آمان تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ ہر دور کی ضرورت ہے صحابہ صحابہ کی ضرورت ہوا سے زیادہ ہے صحابہ کی ضرورت غزا سے زیادہ ہے ہوا کے بغیر آدمی مر جائے گا مرنے کے بعد کوئی ضرور نہیں ہے کہ دوزخ میں چلا جائے صحابہ کے بغیر آدمی مر گیا تو کون کہتا ہے کہ اب موت آئی تو مر جاؤں گا میں تو دریہ ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا مرنے کے بعد جو پریشانی آ رہی ہیں اس لیے سب سے بڑا دینی خدمت یہ ہے کہ صحابہ کے تذکریام کرو معاشرے میں تاکہ لوگوں کے اندر حفاظت بھی ہو لوگوں کے اندر خوف بھی زہل ہو لوگوں کے اندر محبتوں کی فضائم اور لوگوں میں زہکے بھی ہیں اب اس وقت ہم بے زہک کا زندگی گزار رہے ہیں ایک آدمی کی زبان پر کوئی ایسا مسئلہ خدا نہ خواستہ آ جائے کہ زبان کے اندر چھہ ہزار زہکوں کی جو حص موجود ہے کم و بیش وہ زہکے ختم ہو جائیں تو اس کو کھانے میں کوئی مزہ نہیں آتا صحابہ کے بغیرہ رشتوں میں زہک خوشبویں کوئی نہیں ہوتی ایک خود غرضی ہوتی ہے اپنی ذات کا آنا کا سیر ہوتا ہے بھائی کو بتیجے کا پتہ نہیں باپ کو بیٹھ ایک بے مہر اور بے غرضی کی زندگی ہوتی ہے صدیق اکبر رضی اللہ میں نے کہا نا کہ پہلی صدیق کے دور حسن بسی جیسا سید تابعین وہ کہتا ہے کہ اگر ایمان کو مضبوط کرنا چاہتے ہو تو عمر کی باتیں کرو اور عمر اور صدیق کا کیا فرق ہے وہ میں نے عرض کر دیا حضرت عمر نے کہا تھا کہ میری پوری زندگی کی نیکیں صدیق اکبر لے لیں واحد صحابی صدیق اکبر ہیں جس میں ایک لاکھ چالیس زار یہ جتنے بھی موراللہ صحاب ہیں کوئی صحابی اس معاملے میں صدیق اکبر کا شریک نہیں ہے مسلمانوں نے جو حضور اللہ علیہ السلام کے بعد سب سے عالی ترین صحابی قرار دیا صدیق اکبر کو کسی ایک عام صحابی جو عام صحابی من جن جس کے تذکر قطب حدیث میں کم ملتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہلکی سی ناتراشیدہ اور غیر معذب اور انسیولیزٹ گفتگو آدمی کے حرامیوں نسل ہونے کا پکا ثبوت ہے تو ایک آدمی آ کے برہ راست پہلی صدی پھر پہلی صدی میں صدیق اکبر پہ بات کرتا ہے تو اس کی تو ساتھ پوشتوں کے حرامیوں نے میں کوئی یقین نہیں اور شک نہیں ہو سکتا کہ صدیق اکبر جیسی پاکیزہ طیب طہرزہ اور ہاتھ کان ڈالا صدیق اکبر واحد صحابی ہے تمام صحابہ میں جس کی صحابیت قرآن مجید سے ثابت ہے باقی صحابہ کی صحابیت صحابہ سے ثابت ہے یا نبوہ سے ثابت ہے یہ واحد صحابی ہے ایک لاکھ چوبیس دار پرغمبر میں جس کی صحابیت کا اظہار قرآن مجید نے سورہ توبہ کے آیت نمبر تیس میں کیا یعنی اس لئے امام مالک رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے صدیق اکبر کا صحابیوں نا نص قرآن سے سورہ توبہ کے آیت نمبر تیس میں جو کہا کہ جب نبی اپنے صحابی سے کہا جب اپنے صحابی سے کہہ رہا تھا تو امام مالک رحمت اللہ علیہ جسا مدینہ کا امام جو متقی امام ہو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ واحد صحابی ہے جس کی صحابیت کا اقرار قرآن نے کیا اور قرآن کی کسی تعلیم کا انکار سریعاں کفر ہے اس لئے صدیق اکبر رضی اللہ کی صحابیت کا انکار چونکے قرآن کا انکار ہے اور نص قطعی کا انکار ہے اور سورہ توبہ کے آیت نمبر تیس کا انکار ہے اس لئے جو آدمی صدیق اکبر رضی اللہ کی ذات اقدس پہ تنقید کرے تنقید کرے وہ مہدس ہو فقی ہو امام ہو سید ہو راج پوت ہو عربی ہو عجم اس کے کافر ہونے میں دوسری رائے کوئی نہیں پکی ٹھکی سو فیصد بعد اور اس کے کافر ہونے کی وجہ کیا ہے اس کا زبیہ کھانا حرام اس کو رشتہ دینا حرام اس کو سلام کرنا حرام اس کا جنازہ پڑھنا حرام اس کو زبیہ کیوں اس لئے نہیں کہ وہ صدیق اکبر کا انکار کر رہے امام مالک کی فقاحت کا حسن یہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس لئے کہ صدیق اکبر کی صحابیت کا اقرار قرآن مجید کی سورہ توبہ کی آیت نمبر تیس سے ثابت ہے اس لئے اس نے قرآن جیسی لاریب کتاب اور آفاق کی صداقتوں کی حامل کتاب کے ایک اسے کا انکار کیا تو قرآن کی آیت کے انکار کی وجہ سے صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرنے والا دیرہ اسلام سے نکل جاتا ہے جس طرح آپ لوگ اپنی چائے کی کب سے مکھی جتنی خوبصورت اوپر جتنے اچھیوں آپ کہتے ہیں مکھی ہوگی مرگی بلکہ سلیم اتبہ حلقے پی جا سکتی چائے لیکن پاکیزہ مزاج رکھنے والا لوگ پورے چائے کے کب کو پھینک دیا کرتے ہیں کہ مکھی گر گی ہر وہ شخص جسنی کے اکبر کی صحابیت کے بارے میں دو رہ رکھے اس کا چائے کے مکھی کے اندر اس طرح ہے جیسے چائے مکھی کے یہ واحد صحابی ہے تمام صحابہ میں جس کو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں سترہ نمازیں ایک دفعہ پڑھانے کا موقع ملا اور ایک نماز ایک دفعہ پڑھانے کا موقع ملا کسی صحابی کو نبوت کی موجودگی میں مسلح امامت پہ آنے کی طرف متفق انہی حدیث ہے آپ علیہ السلام نے جو آخری نماز پڑھائی آپ نے آخری بیماری کے ایام میں غزو خیبر کے بعد جو زینب کی بابی نے ران میں ملا کے زہر دیا تھا اور زہر کا اصل آپ کے رگے کل پہ اترا اور آپ آخری وقت میں بیماری کی آگے بخار ہو گیا آخری جو نماز آپ نے پڑھائی تھی مسجد نبی میں وہ سورہ مرسلات پڑھی اور مغرب کی نماز پڑھائی جمعرات کو پھر اس کے بعد جمعرات کی عیشہ پھر جمعہ کی پانچ ہفتے کی پانچ اتوار کی پانچ سولہ اور سموار کی فجر کی نماز سترہ یہ سترہ نمازیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں مدینہ کی موجودگی میں اور مسجد نبی کے ساتھ مس کرتے سیدہ عیشہ کے حجرے میں موجودگی کے بوجود متفق اندلہ روایت ہے امیہ بخاری را مولا کی کہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں پھر آپ نے حکم دے کے کہا مرو جاؤ اور ابو بکر کو کہو پھر کسی نے کہا عمر رضی اللہ کو کھڑا کر دیں تو اب ان فرمایا اللہ ابو بکر کی موجودگی میں میرے مسلے پر کسی کی امامت کو برداشت ہی نہیں کرتا یہ واحد صحادت ہے جو اتنی نمازوں کی ایک لاکھ چوبیس زار صحابہ کی خصائص خوبیاں فصائل اپنی جگہ لیکن میں وہ تخصصات ابو بکر بھی اندرز کر رہا ہوں کہ یہ وید صحابی ہیں جن کے اندر پھر دوسرا موقع تب ہے جب بنی امر اور بنی اوف کی صلح کروانے کے لئے مدینہ بنورہ کے پاس گئے اثر کی نماز کا وقت تھا تو وہاں آپ نماز پر آ رہے تھے تو دونوں فریق ہیں بنو امر اور بنی اوف میں کوئی اونچ نیچ بغل بالا ہو گیا صحابی کے دونوں صحابہ تھے آپ ان کی صلح کروانے تھے آرگو سن رہے تھے تم یہ کہتے ہیں تم یہ کہتے ہیں تو آپ نے محسوس کیا کہ اثر کی نماز کا وقت کرا تو قضا ہو رہا ہے تو آپ نے وہاں سے بلال رضی اللہ عنہ کو بھیجا بودہ اوت کی رہویت ہے بلال رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کے مسجد نبی میں ابو بکر سے کہو جماعت کروائے چونکہ میں صلح کی وجہ سے بنو امر اور بنو اوف کی صلح کی وجہ سے مسجد نبی میں یہ دوسری خوبی ہے اس لئے صحیح نے علی کر رہا ملجو کے زمانے میں جب صحیح نے صحیح کی اکبر کی خلافت کا اعلان کیا گیا امام شافی رہا مولا کہے کہ میں نے کول پڑھا وہ کہتے ہیں ابو بکر رضی اللہ کی خلافت پہ اجماع اس لئے ہوا کہ ابو بکر کو اہد نبوت میں مسلح کی امامت کی حوالگی یہ کامل ثبوت تھا کہ میرے بعد ابو بکر ہی میرے مسلح پہیں گے چونکہ اس دور میں سب سے بڑا اہدہ حضور علیہ السلام کے دور میں سب سے بڑا اہدہ مسلح امامت تھا مسلح امامت پہ جس کو نبوت نے کھڑا کے اس لئے امام شافی کہتے ہیں اگر آسمان کے نیچے مسلح امامت پہ ابو بکر کے بعد کوئی اور ہوتا تو ممکنے رائے پھر بدل جاتی لیکن نبوت نے اشارت و نصبی نہیں صراحت و نصبی یہ فرما دیا کہ دیکھو میں نے صحابہ کی موجودگی کے باوست اور امی عیشہ رضی اللہ بخاری کے رویت بلکہ مسلم کے رویت بھی ہے امی عیشہ نے کہا جبریل کی موجودگی میں مسلسل یہ کہہ رہا ہے کہ ابو بکر کی موجودگی میں نہ آپ کے مسلح پہ کوئی جائے گا اور مسلح پہ جانا اس لئے سید نیری نے آپ کو خلیفہ بلا فصل اور یاد رکھیں مسلمانوں کے نزدیک خلیفہ بلا فصل سید نصدیک اکبر رضی اللہ تعالیٰ بلا فصل کا معنی ہوتا ہے کہ نبوت اور خلافت کے درمیان میں کوئی گیپ نہیں ہے فصل کہتے ہیں گیپ کو خلیج کو جدائی کو صدیق حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ اگر ہم کیسے ابو بکر کو خلیفہ بلا فصل نہ مانیں اس لئے کہ صدیق اکبر اللہ کے محبوب نے اپنی حیات تجبہ میں سب سے نازک حساس پاکیزہ امد اور ذمہ دار ترین مقام مسلح پہ کھڑا کر کے ہمارے لئے کوئی حجت نہ چھوڑی کہ ابو بکر کے علاوہ اگر کوئی خلیفہ بلا فصل ہوتا تو صدیق اکبر کی بجائے موسکر لیکن جس کو مسلح امامت دے گی یہ واحد خوبی ہے اچھا پھر آب الاسلام میں کنزل و مال کی قدیس پڑھ رہا تھا حضرت علی رضی اللہ راوی ہیں آب الاسلام نے شاہ فرمایا کہ آدم سے لے کر مجھ تک یعنی اپنی ذات آدم سے لے کر مجھ تک جتنا بھی اسلام کی نیکیوں ہوں گی وہ میرے خاتے میں جائیں گی کیونکہ سب سے پہلے تمام انبیاء میرے اوپر ایمان لے تھے عالم اروہ میں اور وہ ایمان کی وجہ سے ساری نیکیوں میرے لیکن آپ فرمایا میرے بعد قیامت تک ساری نیکیوں ابو بکر کے خاتے میں جائیں گی کنزل و مال کی حضرت علی سے رویہ تھے چونکہ بالغ آدم میں حالت شعور کے بعد سب سے پہلا برزا اور رغبت کھلے دل کے ساتھ جس شخص نے اسلام قبول کیا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تلانوں تھے آپ نے ایک دوار ڈانڈ کے کہا کہ میں نے جس کو اسلام کی بات سیدن علی کا فرمایا کہ کل نماز پاتھت خدیجہ رضی اللہ کے پاس سیدن علی فرما نے کہا حضرت علی یہ کیا کر کہا یہ دین ہے جس پہ میں چلتا ہوں حضرت علی فرما نے کہا اچھا میں بابا ابو طالب سے مشہورہ کر کل بتاؤں گا تو ایک دن کے بعد سیدن علی لوگ یہ کہا انہی فقہ تمہیں مجال سے قوم میں کہا میں آپ کو قوم سے غیر آذر پاتھ اور قوم یہ باتیں کرتی ہے کہ آپ نے کوئی رسول ہونے کا نبی ہونے کا دعویٰ کا دیا آپ فرمایا ابو بکر میں تمہیں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں میں رسول ہوں تو آپ فرمایا کہ واحد جوان باشعور آزاد بنو تیم کے سردار اور قتل کے مقدمات کا قول فیصل کرنے والا ابو بکر پہلا شخص تھا جس نے میرے اسلام کی دعوت کے بعد مایکرو سیکنڈ کے بعد بھی درمیان میں گیپ نے ڈالا اور فورا آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں میں آپ کے پیغمبر ہونے پر ایمان اللہ تو اس لیے فرمایا کہ میرے بعد قیامت جتنی بھی نیکییں جائیں گے اس کا سب کا مجموعہ پھلے ابو بکر کے کھاتے میں اگر اس کے بعد آگے چلتے جائے گا